آپ کو دکھاؤں گا کہ گاڑی کے میٹر میں جو فیول گیج اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کو اس طرح ریپلیس کرتا ہے اور اب دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ فیول گیج لگی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو نکلوائے تھا کیونکہ اس کا ریسٹر خراب ہو گئے تھا تو مجھے جو ریڈنگ ہے وہ غلط مل رہی تھی تو یہ میرے پاس فیول گیج ہے آپ دیکھ سکتا ہے اور یہ اس کا ریسٹر ہے جو میں نے چینج ہی ہاتا کیونکہ اس ریسٹر کی وجہ سے فیول جو ریڈنگ ہے وہ غلط آ رہی تھی مجھے تو سمپلی سولڈ ہوتا ہے یہ ریسٹر اور یہ آپ کو تکیبن 10-25 روپیس کا مل جاتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں تو اس کو کھولنے کے لیے سمپلی ہمیں یہ پورا جو کلسٹر ہے آپ کو ریموف کرنا پڑے گا سٹرنگ کرنا پڑے گا جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا تو اگر آپ نہیں جانتے یہ کس طرح کھولتے تھا میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جا کے تو اس میں پورا ان ڈیپس اس میں آپ کو مل جائے گئے کہ کس طرح ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک فردر ایک ریویو دے جاتا ہوں کھولنے کے لیے جب سے پہلے آپ کو سٹرنگ ریموف کرنا ہے جس سے آپ ہی کور کھولیں گے کور کے بعد اس کے اندر ایک نٹ ہوتا ہے سٹرنگ کا سیونٹی میری منٹر کا وہ وہ ریموف کر دیئے گا اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کوئی کور دکھا رہا ہوگا جس کو ٹرم بھی کہتا ہے یہاں پہ دو سکرو ہوتا ہے نیچے اور اوپر دو کلت ہوتا ہے اس کو نکال دیئے گا اس کو نکالنے کے بعد یہاں اندر کی سائٹ پہ 12 میلی میٹر کے دو نٹ لگے ہوتا ہے ایک ادھر اور ایک اس رائٹ سائٹ پہ بھی تو جب اس کو آپ لوس کریں گے تو سٹرنگ آپ کا نیچے آتا رہے گا تھوڑا آپ کو ایکسس مل جائے گا یہاں پہ تو اس کو پورا ریموف کر دیں اور سٹرنگ کو اپنے پاؤں پہ آپ رکھ لیں تاکہ وہ ہنگ نہ ہو اس کے بعد آپ یہاں پہ یہاں پہ آپ کو اس کو مل جاتا ہے دو اوپر اور ایک یہاں اس کے نیچے اور ایک یہاں اس طرف اس کو جب آپ کھولیں گے تو یہ آپ کا کلسٹر کور جو ہے یہ بہار آجے گا کور نکالتے پہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ڈیفاغڈ سوچ کا خیال رکھے گا یہ اندر سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کو کھیچے گا نہیں تو اس کو سمپلی آپ بہار نکال دیں اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے ایزلی تو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں مانا اس کو اس پہ آپ کو جو انڈیگیٹری لیور ہے اس پہنگ کرتے ہیں اس کا ویٹ نہیں ہوتا اتنا اس کے بعد یہاں پہ چار سکرو ہوں گے جس میٹرے کے لئے میں آپ کو یہ دکھا پہ دوں گا اس کو آپ نکال دیجئے گا یہاں پہ ٹرم لگی ہوئے گی metal کی وہ نکال دیجئے گا اور نیچے سے جب آپ ہاتھ ڈالیں گے یہاں سے تو اس کے لئے آپ کو سپیڈومیٹری گیج ملے گی اس کا کیبل ملے گی اس کو پریس کر کے پیچھے کچیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ تین کنیکٹر ہوں گے ایک اس طرف ایک اس طرف اور ایک یہاں پر وہ تین کنیکٹر بھی پریس ہو کے نکلتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو ریموف کریں گے آپ کا جو سپیڈومیٹر پورا باہر آجائے گا تو آپ کو یہ کھول کے دکھاتا سپیڈومیٹر ہمارا نکل چکا ہے یہ ساری چیز آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ پلیس کرنی ہے اگر آپ اس کو فردر کھول بھی لیتے ہیں یہ ریسٹر چینج کرنے کے لئے تو اس پریشان نہیں ہوگا کہ یہ الٹی لگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کلپس میں بیٹھتی ہیں اس کے علاوہ یہ کسی طرح فٹ نہیں ہوتا تو یہ ہمیشہ رائٹ جگہ بھی بیٹھے گی اور ایک ٹپ یہ آپ کے لئے کہ اگر آپ اس کی نیڈل جو ہے فیول والی لگانا چاہیں اس کو ایک کرنے کے لئے تو آپ کی بیک سائٹ پہ جو آپ کی سیٹ ہے بیک سیٹ اس کا جب آپ ہٹائیں گے تو اس کے نیچے تین وائرز جا رہے ہوں گے جو کہ فیول پم کو آن آف کے لئے ایک نیگٹیف فوزیٹیف اور تیسرا جو ایک رسٹرنس کے لئے وائرز جا رہا رہا ہے تو اس فیول کی جوالی وائرز جو جا رہی ہوتی وہ بلکل الگ ہی جاتی ایک سنگل وائرز جا رہا ہوتا ہے اس کا آپ نکال دیں اور اس کا آپ سٹرول کریں اور پورا جب سٹرول کریں صرف آپ کی نیڈل ہے اس کو آپ بلکل نیچے لتک لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پوائنٹ دیا ہوئے اس سے نیڈل جاتی نہیں نیچے تو اس کو اپ جب بلکل نیچے کر دیں گے تو اس کے بعد آپ میٹر سٹرول کریں اور میٹر سٹال کرنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو جو آپ کی گرپ جو پیچھے سے نکالی ہوگی اس کو واپس کنیک کر دیگا تو آپ کا جو فیول گیج ہے وہ ایکریٹ جگہ پر آ جائے گا تو میں اس کو سٹال کر کے دکھاتا ہوں یہ تین جو آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں اسکرو یہ اس کو اثر میں کرنٹ دینے کے لیے ہوتا ہے جو میٹر کی بیک سائٹ سے اس کو کرنٹ دیتے ہیں تو اس کو نکال لیں اور یہ پیچھے سے اس کو لگانے کے بعد اس کو پیچھے سے جب لگائیں گے تو یہ فٹ ہو جائے اپنی جگہ پر میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیول میٹر ہے اس کو سمپل یہاں سے ہم نے سٹال کیا اور تین ہم نے سکرو پیچھے سے لگانے تو یہ ہمارا کنیکٹ ہو چکے تو اس کو میں آپ کو کچھ مزید آگے چلا کے دکھاتا ہوں فیول کے چکے ہمارا سٹال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیول کی ریڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ ای سے تھوڑا سا اوپر ہے میرا فیول زیادہ تر ای پر ہی رہتا ہے اور اچھے دو تین چیزوں کا دھیان اٹھے گا اس کا سٹال کرتے ہوئے وہ یہ کہ ایک آپ کے جس کے نٹس ہیں جو سٹیرنگ کولنگ کے نٹس ہیں آپ کے یہ یاد سے لگا لیں اور سٹیرنگ جو ہے اس کا نٹ لگانا نہ بھول جائے گے یہ بہت رسکی ہے اچھے سٹیرنگ لگانے کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا کرنے کے لیے لگانے کے لیے کہ آپ گاڑی کے سٹیرنگ صرف اس کو یہاں پہ رکھیں اور نٹ کو ہاتھ سے ٹائٹ کر دیں اور گاڑی کو ڈرائیف کریں جب گاڑی کو خالی جگہ پر ڈرائیف کریں اور سٹیرنگ جب گاڑی سیزی چل رہی ہو تو اس کو وہاں پہ روکیں اس سٹیرنگ دوبارہ نکالیں اور سٹیرنگ واپس سیدھا کر کے لگائیں اور ٹائٹ کر دیں اس سے آپ کے سٹیرنگ جو بلکل سیدھا ہو جاتا ہے تو باقی ہمارے کلسٹر جو ہے یہ پورا کمپلیٹ ورکنگ میں ہے یہ ساری چیزیں ورکنگ میں ہیں تو یہ ایک سمپل طریقہ ہے جس سے آپ اپنا جو فیول گیج کے جو ریڈنگ ہے یہ سی کر سکتے ہیں کیونکہ میرے جب گیج خراب ہو رہا تھا تو مجھے دوسرا گیج جو مل رہا تھا وہ 800-1000 کا مل رہا تھا جبک مجھے پتہ تھا اس میں صرف ایک کمپلنٹ خراب ہے تو وہ میں نے سر سے یہ کیبیک سیٹ سے خرید لیا جو کہ پندرہ بیس اپر کے مجھے مل رہا تھا اس کو سوڑ کر رہا اور میری چیز بلکل پرفیکٹ ہو گئی تو اس طرح آپ بھی اپنی گاڑی پر خود کام کر رہا رہے ہیں تاکہ آپ کو مزید چیز سیکھنے سے مل رہا اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہ میکینکس ہوگا رہا ہیں وہ اتنا طریقے سے نہیں چانتے ہیں چیزوں کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین اور سٹیڈیو بغیرے میں نے خود ہی سٹرول کیا تھا تو اس پہ بھی انشاءاللک میں ویڈیو بنا دوں گا اپلوئے کے لئے تاکہ آپ خود سے کام کر سکتے ہیں خود سے کام کرنے سے فائدہ یہ ہوتے کہ چیزیں آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں وائرنگ بہتر کر سکتے ہیں جوائن ختم کر سکتے ہیں چیزیں صاف کر کے لگا سکتے ہیں جو کہ ہمارے میکینک کبھی نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ ایک چھوٹیس ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھے لگے تو ایک لائک اور سپرائب کر دیجئے تاکہ میں مزید آپ کو ویڈیو بناتا رہوں ہمارے چینل کو سپورٹ ملتے رہے آپ کی طرف سے ڈینکیو